اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئی الخلائق اجمعین الصلاة والسلام علی النبی الامی المگی المدنی علی تحت حامی السید البحی وصراج المزی والکوکب الدری بارئی الخلائق والسکینہ المطفون بے عرض مدینہ بالقاسم محمد باعواز بلن صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم زیل و مجالس حکم بذکر علی ابن عبی طالب علیہ الصلاة والسلام اس حسین و رزیم محول میں جس جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا عہستان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلانت فران دعا ہے پروردگار عالم بانیاں نے مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرما اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالد آمن نہ جائے امام حسین علیہ السلام عزداروں کی حفاظت فرما میرے مالک تجھے تر عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز دے میرے مالک ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات اور عقائد کا اعترام کرنے کی توفیق اطاف کرو میرے مالک اس مشکل وقت میں ہم لوگوں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق اطاف کرو میرے مالک اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما میرے مالک بالخصوص فلسطین میں رہنے والے انسانوں کی حفاظت فرما سامین اگرامی میں آخری دو دعائیں اس امید پہ آپ کے سامنے مانگ رہو کہ ہر بندہ جیداری سے آمین کہے گا میرے مالک تجھے تری عزت کا واسطہ وہ تمام لوگ جو اس وقت اس مجلس سے منسلک ہیں میرے مالک ان سب کو زندگی میں بار بار کربلا کی زوالی نصیب کرو واجب سمجھ کے آمین کہیے گا میرے مالک ہم گولہ گاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیانت نصیب کرو اگر محسوس نہ کریں تو ان تمام تر دعاوں کی قبولیت کے لیے اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کر ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت کرو اللہ حافظ محمد محمد اگر ناراض نہ ہوں تو صلوات فارمیلٹی سمجھ کے نہیں عبادت سمجھ کر بلند آواز سے تلاوت کرو اللہ حافظ محمد 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 اجازت ہے بات شروع کی جانسے پیچھے والے اہباب کی بھی طبیعت ہے بات شروع کی جانسے میرے مولا آپ سب کو قدم قدم چل کے آیا اپنی ورگاہ میں قبول فرمائیں اللہ زداری مظلوم کے سلسلے کو آپ کی نسلوں میں خائم و دائم رکھیں کہ آنے والے وقتوں میں آپ کی اولادیں بھی اپنا وقت کربلا والوں کی یاد میں بسر کر دی آپ دیکھ سکتے ہیں صورتحال اس مجلس کے لیے مجھے شاہ اللہ دتا سے حکم پہلے ہوا تھا اور انگلینڈ سے بعد میں ہوا تھا زیادہ نہیں پڑھنا بھی اس سکمنٹ کی نوکری ہے ایسا مت کیجئے اور میرے بعد والوں کو سنگی جو رہ گیا وہ التجار شاہ جی میرا کوٹا پورا کر دیں گے آج دے دن تجھے میرے نال رہا ہے سامین گرامی ایک ترہی محفل ہوتی ہے ہندوستان میں جس کا طرح مصرہ تمام شوراہ کو دیا جاتا ہے وہ یہ ہے ایک دن بنایا شہن زمانہ سمیٹ کے توجہ ہے تو اڈی ایک دن بنایا شہن زمانہ سمیٹ کے فقیر دی نگری ہے ولی اللہ تا دربارے جتے بیٹھے ہو تے جا کر سکتے ہو تو امام حسین دن آتے بیٹھے بیٹھے دو دو قدم اگا آمج امام حسین دن آتے باہول بہتر ہوتا گیا میں بادوالوں کو ممبر دے دوں گا میرا سفر نہایت لمبا ہے سولہ سترہ زلوں کا سفر ہے جو میں نے آج کے دن میں کرنا ہے کہاں سے کہاں جانا ہے آپ بس میری حاضری قبول فرمائیے گا حضور مصرہ پڑھائے ایک دن بنایا شہن زمانہ سمیٹ کے اب آپ علماء کے سر پہ قرآن رکھئے اور ان سے پوچھئے کہ اس مصرہ کا یا اچھے شاعری کے واقع فاطمی سے پوچھئے کہ یہ ایک مصرہ ہی پورا قصیدہ ہے وہ دن کتنا عظیم ہوگا دس محرم کا جس دن علی قلال نے تمام جہان سمیٹ کے رکھ دی ایک دن بنایا شہن زمانہ سمیٹ کے طرح مصرہ میں آپ کو سنا چکا ہوں میں کلام کا پہلا شعر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں طرح مصرہ تھا ایک دن بنایا شہن زمانہ سمیٹ کے علی اباس اسکری آپ سے اجازت لے کر ابتدائی یہاں سے کر رہا ہے مصرہ پڑھوں ہر نے ہر نے وہیں پہ رکھ دیا خائمہ سمیٹ کے دنیا کے موں پہ مار دی دنیا سمیٹ یہ پیچھے والا مجموع چادر والے انکل اتنی بھی ٹھنڈ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ نہ اٹھا سکیں اگر تکلیف نہ سمجھیں تو اس نازک سے ہاتھ کو بھلند کر کے نہ رہے ہر نے وہیں پہ رکھ دیا خائمہ سمیٹ کے بڑی میرے بالے میں نہ میں ٹیبل توڑوں گا اور نہ میں آپ لوگ کو سوڑے ہتھی پوسا ٹو دی پوائنٹ بات کر رہا ہوں سیدھی بات ہے میں اس مزاج کی ذاکری نہیں رکھتا اتنے سارے کیمرو کی موجودگی میں میں کوئی یہ بیان بھی نہیں کرنا چاہتا سر میرے پاس لفظ ہے میں بات کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کو میری بات پسند آئے اگر نہ پسند آئے میں خود کہہ رہا ہوں مجمع سے کوئی بھی نہ بولے میں بات ڈیزرونگ کروں تو آپ امام حسین کے دربار میں بیٹھ کے اگر میرے حق رکھیں تو شاید یہ آپ خود جانے کہ یہ کیا ہوتا ہے میں ڈائریکٹ جوانوں کے حوالے مصرہ کر رہا ہوں اور بالخصوص ان حضروں کے حوالے جو جناب حبیب ابن مظاہر سے عشق کرتے ہوئے میرے زمانے جوانوں کو بھی کروس کر رہے ہیں خور نے وہیں پہ رکھ دیا خیمہ سمیٹ کے دنیا کے موں پہ مار دی دنیا سمیٹ کے تو ممبر پہ اعلان کر رہوں ہوروں نے اپنے واسطے خیمے سجائے ہیں اکبر تمہاری ظلفوں کا سایہ سمیٹ کے ہوروں نے اپنے واسطے خیمے سجائے ہیں میری بات پسندہ رہی ہے جنب اکبر تمہاری ظلفوں کا سایہ اکبر تمہاری ظلفوں کا سایہ پرہوں پنچیت علم اجمعویت دیرے دار لوگ بیٹھے ہو دوجی گل کوئی نہیں میں جان بوجھ کے مصرہ اولہ تو رکھاں گا اگر آپ لوگوں نے قیمت دی تو شہر پڑیں گے نہیں تو اس کو چھوڑ دیں گے لیکن اتنی بڑی جگہ پہ قسم اٹھا کے کہہ رہوں میرا قد چھوٹا ہے میں مصرہ بڑا پڑھنا چاہ رہوں اور مجھے بڑی امید ہے کہ یہ جو محلہ ہے نا یہاں سے بھی تو کوئی ذاکر بھی مایوس نہیں گیا آپ بڑوں نے کام سمالا ہوا ہے میں مصرہ آپ لوگوں کی نظر کر رہوں میرے بھائی واہ تھوڑی جی کریں دیئے ہاتھ چویندہ ویزا کر دے بالکل مو دے اگے بہے کے چپ نہیں بویدہ ہوں دا جو دیگال پسندہ بن جے تھا دنیا کے موں پہ مار دی دنیا سمیٹ کے ایک دن بنایا شہن زمانہ سمیٹ کے اکبر تمہاری زلفوں کا سایا سمیٹ کے دو محرم اکسٹھ ہجری چودہ سو سال پہلے علی کے لان نے اعلان کر دیا جب رکھ دیئے قدم تو بسائیں گے کربلا جب رکھ دیئے قدم میرے بھائی میرے بھائی سلامت رہے میرے مولا اس بڑاپے کو خوشحال رکھیں جب رکھ دیئے سفید ریشور اتنی خوبصورت دعا ہے یقین جانے جوان بولتے ہی بولتے ہیں لیکن اگر حضورت دعا کریں تو پڑھنے والے کو بونس مل جاتا ہے جب رکھ دیئے قدم تو بسائیں حضور جب دعا فرمائیے گا جب رکھ دیئے قدم تو بسائیں گے کربلا جب رکھ دیئے ناظر میں ممبر صاحب میں آپ کی بھی مجبوری دیکھ رہا ہوں لیکن میں مصرہ پڑھ رہا ہوں میرے مولا جانتے ہیں سوہ لاکھ نبیوں کی تاریخ ایک مصرے میں بند کر رہا ہوں اللہ کرے میں سمجھا سکوں اور میرے مولا کے عاشق اپنے ہاتھ اٹھا کر میرے مولا کو سلام کر سکے بہت بڑا شعر ہے ایک لاکھ تئیس ہزار نبیوں کی ہسٹری علی کے لال نے ایک جملے میں کہی ہے اور وہ جملہ آج تک چودہ سو سال کے بعد بھی کھڑا ہوا ہے زمانہ سمیٹ کے دنیا کے موہ پہ مار دی دنیا سمیٹ کے اکبر تمہاری ظلفوں کا سایہ سمیٹ کے علی کے لال نے کہا مجھے پہچانو جب رکھ دیئے قدم تو بسائیں گے کربلا ہم وہ نہیں جو چل دیئے خیمہ سمیٹ کے جب رکھ دیئے قدم تو بسائیں گے کربلا حضور جب رکھ دیئے قدم تو بسائیں گے کربلا آئی 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 جب رکھ دیئے قدم تو بسائیں گے کربلا ہم وہ نہیں جو چل دیئے خیمہ سمیٹ کے بڑی مہربانی جراغ مصرہ دھورانے کا شکریہ جب رکھ دیئے قدم تو بسائیں گے کربلا ہم وہ نہیں جو چل دیئے لگے ہاتھوں شیر قبول کیجئے یہ دامن پھیلا رہا ہوں جسے کروڑ فیصد کروڑ فیصد جسے یقین ہے کہ گھر کا چولہ والی یہ کربلا کی نالین کے صدقے میں روشن ہوتا ہے اس بندے کے لیے یہ باساس کے لیے شیر پڑھا ہے اور جس کا یہ عقیدہ نہیں ہے وہ پلیز نہ بولے میں اسے خود کہہ رہا ہوں اور نے وہیں پہ رکھ دیا خیمہ سمیٹ کے دنیا کے موں پہ مار دی دنیا سمیٹ کے اکبر تمہاری ظلفوں کا سایہ سمیٹ کے ایک دن بنایا شہن زمانہ سمیٹ کے ہم وہ نہیں جو چل دیئے خیمہ سمیٹ کے تو ممبر پہ اعلان کر رہا ہے علی عباس جی چاہتا ہے ارے جی چاہتا ہے فاطمہ زہرہ کی قبر پہ رکھ دون خلاف خانہ ای کہبا صفیق ایک صاف رہی علی عباس ڈہنہ لہے Wet جی چاہتا ہے فاطمہ زہرہ کی قبر رکھ دوں غلاف خانہ کعبہ رکھ دوں غلاف خانہ کعبہ چھے مصرے آپ کو اور سنائیں اور چھے مصرے آپ کو سناتے ہیں وارث زمانہ کی بارگاہ آخر کو میرے امام کی رئیت بیٹھی ہے میرے امام کی ریایہ میرے سامنے بیٹھی اور دنیا والوں یاد رکھنا پورے اعتماد سے پورے یقین سے ہم اپنے امام کو بنا رہے ہیں اور ہمیں اتمنان ہے کہ ہمارے امام نے آنا ہے اور ہمارے امام نے آنا ہے اور آتے ساتھ آتے ساتھ میرے مولا نے قاتل آنے حسین سے انتقام لینا ہے جملہ کہوں اگر یہاں ادھر سے لطف نہیں حضور جملہ اس سے بڑی بات میرے خزانے میں نہیں ہے دنیا والوں ہم رئی کے دانے برابر بھی پریشان نہیں پریشان تم ہو ہم خوش ہیں کیونکہ ہمارے امام نے آنا ہے اور آ کر حسین بادشاہ کے قاتلوں سے بدلہ لینا ہے ہم مطمئن اس لیے ہیں کیونکہ ہماری صفوں میں کوئی حسین کا قاتل نہیں ہے زاکر کو جج نہیں کرنا ہوتا عبادت ہوتی ہے زاکر کی بات پسند آئے تو دعا کرنی ہوتی ہے آپ زاکر کو جج کرنے میں بیٹھ جائیں گے تو فریکوینسی ٹوٹ جائے گی بھائی بھی نہیں میں چھو پائے گی میرے بھائی بات کا اچھا میں دوسرا جملہ کہتا ہوں جو ابھی تک نہیں فیصلہ کر پا رہے کہ انہیں مجھے داد دینی ہے یا میری غلطی نکالنی ہے میں انہیں مزید امتحان مٹالتا ہوں بابا جی اگلے جملہ کہتا ہوں جتنی لٹریچر آپ نے آج تک پڑھی کہ اسے اپنے ذہن میں ریپیٹ کیجئے میں جملہ دے رہوں اگر قائم کردہ میار سے میرا جملہ اوپر جائے تو داد ہے جملہ نیچے رہے تو کوئی بھی نہ بولے ممبر پہ ذمہ دار ترین قوم کے مرکزی پلیٹ فارم سے ایک ادنا سا طالب علم کم مسکم چھ سے سات کیمروں کی موجودگی میں باباں گے دہل سپیکر پہ موہ رکھ کے اعلان کر رہے دنیا والو ایک بار میرے امام کو تشریف لانے دو تمہیں لگ پتا جائے گا گڑھے مردے اکھاڑے کیسے جاتے ہیں کوئی رکھوائرمنٹ نہیں ہے یقین کی جی یہ جگہ اتنی بڑی ہے کہ یہاں پڑھنے والے بھی دعا لینے کے لیے آتی ہیں کوئی مقابلے والی وہ کوئی بات ہی دیکھیں جی امام حسین علیہ السلام کی کرم اور ان کی طرف سے پورا چشمہ بہر آیا تھا اس میں سے کسی نے کسی کو کچھ کترے کا لمس مل دی رہا ہے خالی یہاں سے کوئی بھی نہیں جا رہا ہے ہر آنے والے کے قاسے میں میری مخدومہ کچھ نہ کچھ ڈال رہی ہے یہاں سے خالی کوئی بھی نہیں جاتے آپ یقین کیجئے کوئی نہیں جاتے اور میں ذکر کروں وارش زمانہ قبل کہ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ ہم تو حالات زمانہ اور دنیا کے جملوں میں کب کے گل مر سڑ گئے ہوتے اگر ہمارے اوپر ہمارے امام کی نظر کرم نہ ہوتے اور آپ یقین کیجئے میرے مولا نظر کرم فرماتے ہیں میرے مولا نظر کرم آپ رکھیے علماء کے سنوں پر قرآن اور ان سے پوچھ یہ وہ واقعہ وہ جو بادشاہ وقت تھا جس کے دربار میں ایک وقت میں ہر مذہب کا عالم دین ہوتا تھا اور یہ الگ بات تھی کہ وہ محبان اہل بیعت کے ساتھ زیادہ محبت کرتا تھا اور وزیر کو یہ بات پسند نہیں آتی تھی ایک دن وزیر اس کے پاس کچھ پھل آیا ناشپاتی اور انار دونوں میں سے نام ملتے ہیں انار سمجھنے زیادہ نام انار کا ہے اور اس کے اوپر کچھ نام لکھے ہوئے تھے اور اس نے آ کر بادشاہ سے کہا وہ بادشاہ تھا بادشاہ بند آئی وقت اس نے اسے آتے ساتھ کہا ابھی تُو ہر وقت چھلیوں کے ساتھ رہتا ہے اور یہ نام دیکھ جہاں تُو جا رہا ہے وہاں یہ حساب نہیں اور جہاں یہ حساب ہے وہاں وہ نہیں اب یہ خدا کی طرف سے اشارہ ہے اس بادشاہ نے دیکھتے ساتھ محبان اہل بیعت کو بولا لیا اور بولاتے ساتھ اس نے وہ پھل دکھا ہے اور پھل دکھاتے ساتھ اس نے کہا کہ یہ خدا کی طرف سے اشارہ ہے میرے وزید نے مجھے بتایا یا ان ناموں کی پیروی کرو یا رد پیش کرو یا سر کٹوانے کے لیے تیار ہو جاؤ تین دن کی مولت مانگ کر پورے شیعہ کمیونٹی جو تھی وہ دریا کے کنارے پہ چلی گئی اور امام کو بلانا شروع کر دیا پہلا دن گزر گیا مولا نہیں آئے دوسرا دن تیسرے دن کی صبح آگئی جب مولا نہیں آئے اب دعا میں رکت پیدا کرنے کے لیے ماں سے شیر خار بچوں کو جدا کر دیا ماں بچے کو فراک میں تڑپیں بچے ماں کے لیے روئیں دعا میں رکت پیدا ہوئی وہاں سے ان کی فوجیں چل پڑیں بادشاہ کیشیوں نے جواب نہیں دیا گردنے کلم کرنے کے لیے اور بادشاہ کا حکم تھا کہ اگر وہ جواب نہ دیں دریا سے وہ واپس نہ آئیں ان کے سر واپس آئیں سپاہیوں نے تلواریں چلانے کا ارادہ کیا یا دریا کی لہروں میں ارتاش پیدا ہوا اور ایک آواز ہے رک جاؤ میں تمہارے زمانے کا امام تمہاری قوم سے مخاطب ہوں اسلام اللہ مولادہ واسطہ نے نیندر پوری نہ کریا میری گل سنے آئے پہ بولو مجھے کیوں بولایا سرکار یہ ایسے ایسے واقعہ ہے ہم مرز آئیں گے ہم ان کی پیروی نہیں کریں گے ہمیں آپ کی مدد چاہیے ہم کیا کریں امام نے فرمایا دریا کی لہروں سے آواز ہے اپنے بادشاہ سے کہو یہ خدا کی طرف سے اشارہ نہیں کہ اس کے وزیر کی سازش ہے وزیر کے گھر میں جا کر دیکھے پہلے باغ آئے گا باغ کروز کرے کمرے آئیں گے آخری کمرے میں ایک تاک ہے تاک میں کوئی سانچے پڑے ہیں جن پہ وہ نام لکھے ہوئے ہیں جب پھل چھوٹا تھا اس نے وہ سانچہ سٹیمپ جسے کہتے ہیں وہ پھل میں گاڑ دیا اب نام پھل میں جڑ گیا اب پھل بڑا ہوتا گیا تو نام بھی نمائیہ ہوتا گیا جب پھل مکمل اپنی شکل اختیار کر گیا تو وہ دربار میں لے آیا نام خدا کی طرف سے نہیں وزیر کی سازش ہے وہ واپس گئے انہوں نے جا کے بادشاہ کو بتایا بادشاہ لشکر لے کر وزیر کے دروازے پہ چلا گیا جیسے جیسے امام نے بتایا تھا انہوں نے ویسے آگے بادشاہ کو بتایا سامنے انار کا باغ وہ دیکھتا ہے پردہ کر آئے بغیر جب وزیر کے گھر میں داخل ہوا انار کا باغ بادشاہ دیکھتا گیا اس کا یقین پختا ہوا باغ کروس ہوا آگے کمرے آئے کمروں میں آخری کمرہ آیا آخری کمرے میں تاک اور تاک میں سانچے جب سانچے نظر آئے تو بادشاہ نے وہیں کھڑے کھڑے وزیر کا سرکلم کروایا اور اسی شام کو اس نے شیعہ کمیونٹی پوری بلالی اپنے دروار میں کہ تمہارا بڑا شکریہ تم نے مجھے غلط طرف جانے سے بچا لیا میں بتانا چاہتا ہوں امام مدد کیسے کرتے ہیں وہاں جانے سے بچا لیا آؤ میں تمہیں ہیرو جب آئیرو انعامات دوں انہوں نے کہا ہمیں انعامات نہیں چاہیئے ہمیں مولدے ہم دوبارہ دریا کے کنارے پہ جانا چاہتے ہیں پوری عوام اور قبیلہ دوبارہ دریا کے کنارے پہ دوبارہ سجدے میں سار مولا آ جائیں مولا آ جائیں مولا آ جائیں باویل تجاشہ جی دعا فرمائیں مولا آ جائیں کچھ لمحوں کے بعد دوبارہ ارتاش پیدا ہوا اب بتاؤ اب کیوں بلایا سرکار زحمت نہیں دینی تھی فقط اتنا پوچھنا تھا ہم نے تین دن کی مولت لی مولا پہلے دن بلاتے رہے رو رو کے آپ نہیں آئے دوسرے دن نہیں آئے سرکار تیسرے دن نہیں آئے وہ چل پڑے آپ نہیں آئے ہمارے سر پہ آگئے نہیں آئے تلوارے نکال لی سرکار وہ گردر کاٹنے لگے آپ آگئے سرکار یہ کیا ہوا سرکار آپ پہلے بھی تو آ سکتے تھے لیکن آپ بالکل آخر میں موقع پہ کیوں پہنچے دریا کی لہروں سے آوازیں میرے جیو یاد رکھنا ہے اس میں قصور تمہارا اپنا ہے اس کی وجہ یہ ہے غزب کیا جو طلب کی ہے تم نے خود محبت غزب کیا غزب کیا غزب مجھے عزت حسین کی قسم آخری صف تک ہر ہاتھ بلند چاہیے اگر میں حکدار ہوں نہ حکدار ہوں مولا کا واسطہ کوئی نہ بولے ارے میں تیسرے دن شام اس لی آیا غزب کیا جو طلب کی ہے تم نے خود محلت وہ موجزہ جو ہوا اب یہ کل محال نہ تھا مجھے بلاتا تو دربار میں کھڑے ہو کر تیری مدد کو نہ آتا علی کا لال نہ تھا گزاری سمجھ میں آ رہی ہے میری کی نہیں آ رہی ہے مولا ہے حضری مرحبا مرحبا کیا کہیں بھی آپ کے مرحبا مجھے بلاتا تو دربار میں کھڑے ہو کر تیری مدد کو نہ آتا آکھو سبحان اللہ تیری مدد کو نہ آتا علی کا بارہ لائنے یا علی مدد میرے امام جب آئیں گے تو محول کیا ہوگا میرے امام کے آنے کے بعد مصرہ پڑھوں کے وہ جب آئے گا تو دن پلٹیں گے غم خاروں کے یہ امام ہے ایسا ہی ہے عقیدہ رجعت پر ہر کسی کا یقین ہے وہ جب آئے گا تو دن پلٹیں گے دن غم خاروں کے پلٹتے ہیں خوشگواروں کے نہیں پلٹتے ہیں ایسا ہی ہے وہ جب آئے گا ہمارا یہی امام ہے میں دوسرے مصرہ میں امام کے آنے کے بعد ایک اور حالت پڑھ رہا ہوں مجھے مجمع بول کے بتائے کہ یہ امام بھی ہے کہ نہیں وہ جب آئے گا تو دن پلٹیں گے غم خاروں کے بھید کھل جائیں گے سب دین کے غدہ ہوں مرحبا 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 ارے آپ سلام اردو وہ جب آئے گا حضور 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 مگ گئی نوکری وہ جب آئے گا تو دن پلٹیں گے غم خاروں کے بھید کھل جائیں گے سب دین کے غداروں اب دیکھتے ہیں تیسرے اور چوتھے مصرے پہ آپ کا عقیدہ کیسا ہے رنگ اڑ جائیں گے رنگ اڑ جائیں گے چہروں سے جفاکاروں کے وہ جگر کٹ کے رکھ دے گا جگر خاروں بھئی کیا کہلے بھئی کیا کہلے خدا کی قسم پاوید اجازتی لاکھ بار اس بندے کو سلام کہنے جس مشکل اس نے پہ بولا ہے آخری دولہ نے دوبارہ پڑھا میں چارے بات پڑھا وہ جب آئے گا تو دن پلٹیں گے غم خاروں کے بھید کھل جائیں گے سب دین کے غداروں رنگ اڑ جائیں گے چہروں سے جفاکاروں کے وہ جگر کٹ کے رکھ دے گا تو سیدھے میرے نالی ہو نا وہ جگر کٹ کے باکر علی خان امان بھائی اور یہ تمام کیمرمین مولا کے نام پر ایک بار کیمرہ پھیر کہ مجھے وہ بندہ دکھائیے جو اپنا ہاتھ نہیں اٹھاتا وہ جگر کٹ کے رکھ دے گا وہ جگر کٹ کے رکھتے ہیں بھائی جگر خاروں کے پھر رکھ میرے سر پہ قرآن ہوگا کیا مثلہ یا علی ارے یا علی کہہ کے وہ فوجوں پہ جو چڑ جائے گا میر حمزہ کا جگر اور بھی بڑھ جائے یا علی کہہ کے وہ فوجوں پہ جو چڑ جائے گا میر حمزہ کا جگر اور بھی بڑھ جائے گا شایئے میں سرے اور سنائے آپ کو بسم اللہ میر حمزہ کا جگر اور بھی بڑھ جائے گا ارے مسکر آتے جائیے سارے میر حمزہ کا جگر اور بھی بڑھ جائے گا مصرہ پڑھوں جب امام آئیں گے تو ماحول کیا ہوگا حالات کیسے ہوں گے مصرہ ہے کہ کوئی کہے گا کوئی کہے گا صفے کارزار سے بھاگو کیا بات بڑے دیو ردیف ہے بھاگو میں آپ تو اوکھی شایریج پہ آئی پہ آن عالمتوان بھی پایا گئے نہیں محمد انگوش ہے وہ نے کہا تھا زمین پہ چلتے ہوئے ہم روا روی میں گرے پر آپ اتنی بلندی سے کس خوشی میں گرے آخری پانچ لین انتہا دن کے سدھی اخیر انشاءاللہ چنگی ہوئے مہربانی کرے آئے تا اللہ دا نام انہیں آئے انشاءاللہ انشاءاللہ سرکار میں چاہنا بھی انہیں نظر نہ لگے سدا یہ ہوگی سفے کارزار سے بھاگو برس رہی ہے اجل ذل فکار سے بھاگو بھئی کیا کہنے ہو بھئی کیا کہنے ہو آپ کو تو بولنا چاہیے اسلام آباد میں رہنے والے بندے کا مسلم یہ ماہیار تو ہر دو سننے کا کوئی کہے گا پاوہ جی مجھے ممبر کی قسم ہے آپ یقین کیجئے میں چھوٹا مو بڑی بات ہے میرے بڑے ہیں آپ آپ کے گھر کے میرے پر حسنات ہیں پاوہ نظرہ کے چاہیے سرکار کی قبر کی مٹی کبھی میں مکروز روں گا اردو پڑھنے سے پہلے گھبراتے ہیں اتنا بڑا کلیجہ چاہیے بابا جی میں پڑھ رہا ہوں میرے امام آئیں گے تو محول ناظم صاحب سر اٹھائیے گا انہیں پچھا نہیں اٹھنا انہیں میرے نال رہا ہوں سدا یہ ہوگی صفے کارزار سے بھاگو پرس رہی ہے عجل ذل فکار سے بھاگو صدا کسی کے مقدس دیار سے بھاگو کوئی کہے گا نکل کر مزار سے بھاگو مصرہ پڑھا تھا میں نے نکل کر مزار سے بھاگو صفے کارزار سے بھاگو ذل فکار سے بھاگو دیار سے بھاگو مزار سے بھاگو تو سوال ہوگا کیوں بھاگے خیر تو ہے تو سوال کا جواب آئے گا میاں بھاگنا بنتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کبائے کبائے ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا وہ آ گیا در خیبر اکھاڑنے والا راضی رہی ہے ٹائم بتا دیں کبائے ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا وہ آ گیا در خیبر وہ آ گیا در خیبر میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں اللہ آپ کو کبھی کسی کا موتاج نہ کریں اللہ میرے امام کے ظہور میں تاجیل فرمائے وہ اس نے کہا تھا سوچتا ہوں سوچتا ہوں یہ بھلا رسمِ عریضہ کب تک اس برس خود ہی میں دریہ میں اتر کر دیکھوں بلکہ شہید محسن اکوی آلاللہ مقامہ نوراللہ مرکدوں نے جو ارضی رکھی اس کی تو انتہا کر دی سرکارِ حجت کی بارگاہ میں فرماتے ہیں میرے مولا ہم ایسے سادہ دلوں سے ہجاب کیسا ہے ہم ایسے کتنا پیارا محسن ہے خدا کی شہید فرماتے ہیں میرے آقا ہم ایسے سادہ دلوں سے ہجاب کیسا ہے کہ ہم تو یوں بھی ہیں مٹنے کو نقش پا کی طرح ہمارے دل میں مودت گلاب جیسی ہے سوارتا ہے عقیدہ جسے سبا کی طرح میرے آقا جلوہ دکھائیے ہمیں یہ ڈر ہے کہ آنکھیں بھٹک نہ جائیں کہیں نسہریوں کی بھٹکتی ہوئی صدا کی دنیا اتنی سپیڈ میں آگے چل رہی ہے کہ پیچھے والے بہت ہی پیچھے رہ رہے ہیں ٹیکنالوجی جدت اپ ڈیٹ دنیا اتنی موڈرینٹی میں اس حد تک جا چکی ہے خدا کی قسم کہ پانچ سال پہلے والی چیز پندرہ سال پیچھے جا چکی ہے شہید محسن نکوی کو خدا نے وہ طاقت دی تھی کہ اگر ایک بندے کے وقت سے چالیس سال کے بعد بھی اور بعد کے موڈرن اور اپ ڈیٹ اور فاسٹ زمانے میں بھی چالیس سال پہلے والے آرٹسٹ کو اگر آپ انجوائے کر رہے ہیں تو یہ ان کا بڑا پانے اس کی صاف دلیل یہ ہے کہ ان کے بعد ان سے آگے جانے والا تدور ان کے برابر کبھی کوئی نہیں آئے آپ چالیس سال بعد چالیس سال کے پہلے آرٹسٹ کو اگر آپ آج انجوائے کریں تو یہ اس بندہ کے کلیبر بتاتا ہے عبداللہ حسین اردو زبان کے بہت بڑے نوولسٹ ہیں اداس نسلیں ان کا جو نوول ہے وہ اردو کے سورہ آفاق بڑے پانس نوول میں سے ایک ہے اداس نسلیں کتاب کھولتے جائے تو سب سے پہلے ان الفاظ پر نظر پڑتی ہے کہ کوئی بھی آرٹسٹ یہ نہیں کہتا کہ میں بیس سال بعد والی جنریشن کے لیے کچھ لکھ رہا ہوں جو بھی لکھتا ہے وہ اثر حاضر کے لوگوں کے لیے لکھتا ہے لیکن اگر پچاس سال بعد بھی اس کو سنا جا رہا ہے تو یہ اس کے لیے بونس والی بات ہے یہ کمال ہے شہید محسن نکلی کا اگر آج بھی ان کا کلام آپ کو اوپر نظر آ رہا ہے نا تو اس کی سیدھی سیدھی دلیل ہے ان کے بعد ان سے اوپر جانے والا تو دور کی بعد ان کے برابری والا بھی کوئی نہیں آیا ہم ایسے آپ کو نہیں یقین آتا تو میرے دعوے کی دلیل لیجئے سرکار حجت کی بارگاہ میں ارضی لکھ رہے ہیں اور کمال کر رہے ہیں ہم ایسے سادہ آقا دیدار کروائیے سادہ دلوں سے ہجاب کیسا ہے کہ ہم تو یوں بھی ہیں مٹنے کو نقش پا کی طرح ہمارے دل میں مودد گلاب جہا ہے گلاب جیسی ہے سمارتا ہے عقیدہ جیسے سوا کی طرح میرے آقا دیدار کرائیے نہ پوچھ کتنے زمانوں سے ڈھونڈتے ہیں تجھے کبھی چراغ کی صورت کبھی ہوا کی اب جو شاعری پڑھتا ہے وہ تو بولے گا اور جس انہوں نے تک لب پہ آتی ہے دعا ہی صرف سکولت پڑھی ہے میرے آقا نپوچھ کتنے زمانوں سے ڈھونڈتے ہیں تجھے کبھی چراغ کی صورت کبھی ہوا کی طرح کبھی چراغ کی صورت کبھی ہوا کی طرح اب کون سمجھے کہ چراغ اور ہوا کی آپس میں جنگ ہے لیکن انہیں ملانے والے کوئی موسین قوی کہتے ہیں نپوچھ کتنے زمانوں سے ڈھونڈتے ہیں تجھے کبھی نہیںحنی ہونے کم میں نئی بندیت ہتھی پہا سکتا میں گل کرنی ہے نہ پوچھ کتنے زمانوں سے ڈھونڈتے ہیں تجھے کبھی چراغ کی صورت رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں سیر پہ کبھی ہوا کی طرح میرے آقا خطا مواف میرے آقا خطا مواف نقاب رخ حسی سے ہٹا خدا کے واسطے ہم سے نہ چھپ خدا کی دارا ارے بیٹھا ہے کوئی مشکل بات پر خریدار خدا کے واسطے خدا کے واسطے ہم سے نہ چھپ خدا کی دارا تاریخ ابھی دنیا کے ستائیس علم کے بابوں میں سے صرف دو باب آپ پر روشن ہیں جب میرے امام تشریف لے آئیں گے تو ستائیس کے ستائیس پرتے چاک ہو جائے گی اور علم اتنی ترقی کر جائے گا کہ با خدا آپ رکھی علماء کے سروں میں قرآن اور ان سے پوچھئے آپ کے گھر میں کام کرنے والی عورتیں نہیں خادمائیں گھر میں کام کرنے والی نوکرانیاں فق کے معاملات میں فتوے دیا کریں گی کام اتنا اوپر چلا جائے گا آپ کے گھر کام کرنے والی خادمہ جو ہے وہ دین اور فق کے مسائل میں فتوے جاری کیا کریں گی میرے امام کے دور میں اس حد تک ترقی ہو جائے گی اب یہ دو دن پہلے میرے خیال سے عالمی دن گزرائے مستورات کبھی وہ اس نے کہا تھا عورت کو کبھی ہیچ سمجھنا نہ خدارہ عورت کبھی ہوا کبھی مریم کبھی زہر کرلو یہ کل یہ جتنے لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام نے عورت کے حقوق کو نہیں سمجھا یا اسلام نے عورت کو اجازت نہیں دی یا اسلام نے عورت کو پنجرے کی چڑیا بنا کے رکھا یا اسلام نے عورت کو قیدی بنا کے رکھا ان بیچاروں نے در حقیقت اسلام کو ہی نہیں سمجھا اب یہ مارچ کا مہینہ ہے میں ان کیمروں کی موجودگی میں مجھے پتہ ہے مخالفت بھی ہونی ہے سارا کچھ ہونے ہے لیکن کوئی تو ہو جو بات کرنے کا حوصلہ کرے یہ جتنے کیمرے ہیں آگے آپ لوگ بیٹھے ہیں ان کیمروں کی پیچھے پوری دنیا میں ہاتھ باندھ رو پاکستان میں رہنے والے تمام لبرل طبقے کے سامنے بھی اور تمام فیمنسٹ طبقے کے سامنے بھی آپ لوگ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں عورت کی اپنی شان ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اسلام نے عورت کو ویلیو نہیں دی تو آپ نے اسلام کوئی نہیں سمجھا آپ لوگوں نے اسلام میں عورتیں یا تو بادشاہوں کے محلوں میں دیکھی ہیں یا شہنشاہوں کے قصر میں دیکھی ہیں یا رئیس اور امیروں کے حسن سراؤں میں دیکھی ہیں لیکن دنیا نے اسلام میں عورتیں ان چھوٹے چھوٹے گھروں میں نہیں دیکھی جہاں زندگی شرم و حیاء کے ساتھ پروان چڑھتی تھی یہ مارچ کے مہینہ اور بڑے بڑے مارچ نکلیں گے ہر سال پاکستان میں نکلتے ہیں خواتین کے حقوق کو لے کر اور پتہ نہیں کس کس قسم کی نعرے بازی ہوتی ہے معذرت کے ساتھ آپ کو بیٹی کا مقام جاننا ہے آپ اہل بیت کے گھر میں دیکھیں آپ کو ماں کے مقام کا اندازہ لگانا ہے آپ یہاں پر آگئے آپ کو دیکھنا ہے کہ بہن کی عزت کیا ہے آپ کو یہی سے ملے میرے سر پہ قرآن رکھئے میں جناب عباس علیہ السلام کے علم کی قسم اٹھا کے آپ لوگ نہیں داد دیں گے رئی کے دانے برابر بھی ڈر نہیں ہے وہ اور ذاکر ہوتے ہوں جنہیں داد نہ ملے اور انہیں رات کو نیند نہیں آتی ہوگی میں تین ساڑھے تین سال گھر بڑے آرام سے بغیر کسی نہ کسی داد کے سوئے ہوں داد والا مسئلہ نہیں ہے سب کچھ بھول جانا ہے نہ بھولنا لمحے کے لیے اتنا تو دیکھو کہ اسلام نے عورت کے لیے کیا کیا ہے مکہ اور اس کے گرد و نوہ کا جو علاقہ تھا جہاں اسلام جلوہ نمہ ہوا تھا جہاں اسلام رونمہ ہوا تھا جہاں اسلام کی آواز بلند ہوئی تھی وہاں اسلام کوئی پہلا نہیں تھا وہاں اسلام میں آپ کو لبرل تاریخ سنا رہا ہوں مسلمانوں کے بچوں کو لوری دینے والی تاریخ نہیں سنا رہا میں آپ کو وہ تاریخ سنا رہا ہوں جو نون مسلمز نے لکھی ہے اسلام وہاں پہلا نہیں تھا کئی کمیونٹیز اسلام سے پہلے کی ہندویزم اسلام سے پہلے کا مکہ میں اس علاقے میں رہ رہا تھا کرسٹیلٹی اسلام سے پہلے کی رہ رہی تھی یہ یہودی وہاں پہلے کے رہ رہے تھے اور یہ سب مائنورٹیز میں تھے میجورٹی میں جو وہاں پر تبکہ رہ رہا تھا وہ خود مشرقین مکہ تھے جن کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا ان چار پانچ کمیونٹیز کے جو عورت کے بارے میں خیالات تھے میں آپ کو بتاؤں گا اب سر پکڑ کے بیٹھ جائیں کچھ کا خیال یہ تھا کہ یہ جنت میں نہیں جا سکتی اس نے آدم کو جنت سے نکلوایا ہے کچھ کہتے تھے کہ یہ شیطان کا ہوتار ہے کچھ کے نزدیک تو رہت مقدس عورت کو پڑھانے سے بہتر ہے کہ اسے آگ لگا دو اور کچھ کے نزدیک عورت کا وجود اتنی تکلیف کا باعث ہوتا تھا اور اتنی شرم کا باعث ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے اگر یہ پیدا ہو گئی ہے تو اس دھبے کو دھونے کا فقط ایک طریق ہے کہ اب پیدا ہو گئی ہے تو زندہ دفن کر دو ایک ایسی سوسائیٹی جہاں عورت کی زندگی مردوں کی پروپرٹی سمجھی جاتی تھی وہاں ایک آواز بلند ہوئی اسلام کی موسن انسانیت کی شکل میں یاد رکھے زمانہ بیٹی یہ ڈیزرو ہی نہیں کرتی کہ اسے زندہ دفنایا جائے ارے یہ تو اتنی عزت کی حامل ہے کہ اگر یہ چل کر آئے تو ہم اس کا اٹھ کے استقبال کریں اب ایسی باتیں آپ لوگ سنتے نہیں ہیں ایسی باتیں مجمع سنتے نہیں ہیں اس لئے ایسی باتیں ممبر پر کی نہیں جاتی لیکن کون کرے گا کسی نے کسی کو تو آخر کال کرنا پڑیں گی ارے اسلام کا پہلا جہادی عورت کے حق میں ہے پہلا جہاد اسلام عورت کی حق میں کی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ذکر کی قسم میرے آقا نے پہلے انہیں مسلمان نہیں بنایا ممبر کے غلاف میں ہاتھ ڈال کے کہہ رہا ہوں نہیں پڑھایا انہیں لا الہ الا اللہ پہلے انہیں انسان بنائے جو بیٹی جیسی رحمت کو زندہ دفن کریں وہ اس انسان کہلانے کے حق دار تھے اسلام ہو جاؤ مسلمان ہوتے رہو پہلے انسان تو بن جاؤ بیٹی کا مکہ اور ذکر کی قسم اٹھا کے کہہ رہوں با خدا با خدا یہ میرے بندوں یہ ہاتھوں کی لاج رکھنا میرے بات کو محسوس نہ کیجئے گا نہیں مانا اس بندے نے کربلا والوں کو جس نے اپنی بہن یا بیٹی کا حق رکھ لیا اسی پتہ نہیں کیے پہ کر دیا اسی 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 جانے دیو کیے پہ کر دیا اسی چنگے کم کر دے پہ لیکن اسی بیڑے کم تو بچ دے نہ پہ ہم دہورے انرشیاں میں گرفتہ آ رہے ہیں میرے پڑے لکھے میری مولا کے جوان یہ جنگ جنریشن آپ لوگوں نے پڑا ہوگا ایک ہوتا ہے انرشیا آف موشن اور ایک ہوتا ہے انرشیا آف ریسٹ ہم دہورے انرشیاں میں گرفتہ آ رہے ہیں ہمیں پچھلی جہالت کو بھی توڑنا ہے اور اگلی جدت کو بھی پانا ہے اور ہم لوگوں کی نیند بھی تک پوری نہیں ہو رہی ہم لوگ اچھے کام کر رہے ہیں ہم برائی سے نہیں بچ رہے ہیں جبکہ اچھے کام کرنے سے اتنا فائدہ نہیں ہونا جتنا برے کام ختم کرنے سے ہونا ہے چنگے ہوندے پہن التجائش ہے دی اللہ پاک دی کا سمیں چنگے کام ہوندے پہن لیکن بیڑے کمہ تو نہیں بچ رہا جا رہا یہ ماہ رمضان المبارک آپ کے سر پہ آ چکا ہے آپ دیکھیں گے ہم اس میں بڑ چڑھ کے اچھے کام کرتے ہیں لیکن ہم پھر بھی برے کاموں سے نہیں بچتے ہیں آپ کو چھوٹی سی مثال دے رہوں جس نے دودھ میں پانی ملانے ہے اس نے روزہ رکھ کے ملانے یہ سچ ہے جس نے کھجور کا ریٹ بڑھانا ہے نا اس نے ماشاءاللہ سے روزہ رکھ کے بڑھانا ہے جس نے دہی کا ریٹ بازار میں بڑھا دینا ہے نا جس نے راشن کا ریٹ بڑھا دینا ہے اس نے روزہ رکھ کے اللہ کو راضی کر کے اپنی طرف سے بڑھانا ہے جبکہ میں آپ کو اتنی بات بتاتا چلوں کہ یہ ون وی روڈ ایسے ایسے ٹریفک جا رہی ہے نا اور ہر گاڑی کا رخ یوں ہے ایسے جانے والی گاڑیوں کے لیے روڈ بنائی گئی ہے اتنا جانے والیوں سے فائدہ نہیں ہونا جتنا ایک غلط آنے والی نقصان کر لے گا بیٹی کا مقام یہ گھر بتائے گا بہن کا مقام یہ گھر بتائے گا چودہ سو سال گزر گئے ہیں وہ شام کا دربار آج بھی کھڑا ہوئے حجت دوران امام سجاد جیسی شخصیت نے بھی خطبے دیئے رکھیے آپ سادات سوروں پر قرآن اور مجھے بتائیے چودہ سو سال امام سجاد نے بھی خطبہ دیا تھا لیکن آج تک خطبہ علی کی بیٹی کا گونج ہے یہ ہیں بہنیں ماں کی مثال چاہیے تو چلے جاؤ کربلا میں اور جا کے دیکھو جس ماں کا چھے مہینے کا ہے وہ شکریہ ادا کر رہی ہے حسین تیرا شکریہ باقی ماں کے چل کے گئے ہیں میرا چلنے کے قابل بھی نہیں تھا یہ ہے ایک ماں کا جگر میں دو گھنٹے خدا کی قسم عورت کے موضوع پر بات کر سکتا ہوں دو گھنٹے خدا گواہ میں شام تک بات کرنے کو تیار ہوں عورت کو یام شکسیت ہے آپ عورت کو اپنی زندگی سے نکالیں نہ آپ تک اسلام پہنچتا ہے نہ اسلام بچتا ہے یہ مستورات ہی تو تھیں ہیں لے بیت اتھار کے گھرانے کی جنہوں نے اسلام بچایا ہے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مستور کی عورت کی زندگی میں ویلیو نہیں ہے اور میں دوسری طرف بھی اعلان کرتا چلوں کہ جو جو لوگ مسلمان ہو کر اپنی ازواج کو حق نہیں دیتے اس میں اسلام کا قصور نہیں ہے اسلام نے دو اور دو چار والی صاف صاف بات کر دیا آپ کو اس گھر میں جناب خدیجہ ایسی خواتین ملے جناب سیدہ ایسی مستورات ملے آپ نے دنیا میں آج تک کوئی ایسی بہن دیکھی ہے کوئی ایسی بیٹی دیکھی بندے علامہ نکن کا فکرہ ہے علامہ علی نے کی نکن قبلہ فرما گئے تھے بندے چودہ سو سال بعد بھی سوال کرتے ہیں جی پتہ نہیں کیا ہو گئے ہیں ایک واقعے کو ایک ہزار چار سو سال گزر گئے ہیں لیکن ان کا گریہ ختم نہیں ہو رہا قبلہ فرمایا کرتے تھے ہمارے چودہ سو سال بعد رونے پہ اعتراض کرنے والوں شام غریبہ جنہیں رونے کا حق تھا کاش انہیں تو رونے دیا ہوتا چھوٹ گئی ہے خدا کی قسم اگلی مجھے چھوٹ گئے میں اس طرف جاؤں گئی نہیں اب دوسرے رخ پہ نکل جاؤں گا معذرت چاہتا ہوں میری بات لمبی ہو گئی لیکن اب میں اپنے اس لالت میں جاتا مجلسے پڑھنے والے پہ میں یہ بات نہ کر باتا اور بات میں نے کی ہے کوئی بھی نہ سمجھے مجھے امید ہے ان کیمروں کے پیچھے کوئی نہ کسی ایک کی زندگی بھی بدل گئی میں خدا کے سامنے سرکھ رہوں میرا ضمیر خدا کے سامنے مطمئن ارے زینب آلیہ جیسی بہنوں کو نہیں رونے دیا گیا خدا زندگی دراز کرے جناب زاکر ملک علی رضا کھوکر صاحب کی میں نے ان سے یہ جملہ سنا تھا میں ان کا نام لے کر پڑھوں فرماتے ہیں پوری دنیا میں دستور ہے وارث بیٹھے رہتے ہیں بہنیں بیٹھی رہتی ہیں جنازے اٹھ جاتے ہیں واہ جنازے تھے کربلا والوں کے جنازے پڑے رہے وارث قید ایک سا ڈیرڈ منٹ رمیمبر چھوڑا ان آنسووں کا صدقہ مالک باونہ داکت سجی سرکار کے درجات بلند پر میں آپ کو دو مصرے سناتا ہوں دو مصرے حضور مصرے کا وزن کی بڑی سونی ہنج پہ لڑ دیئے ایک زاکر حسین کا گریہ ایسا ہی ہونا چاہیے گیارہ محرم کو ایک دکھ ہے ایک بہن کا اور بہن بھی وہ جس کے بارے میں تاریخ کہتی ہے اپنے باپ سے ہم کلام ہونے کے لیے بھائیوں کا سہارہ لیتی تھی براہ راست کبھی اپنے بابا سے بھی مخاطب نہ ہونے والی بی بی نے ایک بہن کیا ہے گیارہ محرم کو وہ سنیے علی کی بیٹی نے رو کے فرمایا کب سے پکارتی ہوں کب سے بولا رہی ہوں جاغو علی کے بیٹو میں شام جا رہی ہوں میں بڑی جلدی کر رہا ہوں جناب زینب آلی آپ سے گردن ہاتھ بلے ہوئے ہیں آؤ میں بتا ہوں میں میں بتاتا ہوں اس گھر کی مستورات کی کیا کیا قربانی ہے جہاں عباس و حسین جیسے بادشاہوں کی منزل ختم ہوتی تھی وہاں سے علی کی بیٹی کا سفر شروع ہوتا تھا علی کے بیٹوں میں شام اور آپ مجھے ایک اور بات بتائیے میں آپ سے اگلا سوال کرتا ہوں اسی سوال پہ میں ممبر چھوڑ جاؤں گا فقیر کی نگری میں بیٹھے ہیں امام حسین کا دربار ہے خدا حاضر ہے خدا ناظر ہے اوپر خدا ہے نیچے قبر ہے مجھے حق کے ساتھ اور اس بات کا عدل انصاف کے ساتھ جواب دیجئے آپ یہ تو جانتے ہیں نا کہ علی کی بیٹی شام گئی کیسے آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ علی کی بیٹی مدینے سے چلی کیسے آپ جانتے ہیں کس شان و شوکت کے ساتھ ایک منٹ میں ممبر چھوڑوں علی کی بیٹی مدینے سے چلی تھی اٹھائیس رجب کا دن تھا محلہ بنی حشم میں عباس علمدار کا پہرہ لگ گیا حسین بے قسپناہ نے ایک فیرست پکڑائی عباس یہ فیرست ہے میں خود گھر کے باہر مسند نشین ہوں عباس تم نام پکارتے جانا بی بی آتی جائیں گی محمل آتے جائیں گے سوار کراتے جانا اور ہم کربلا کو چل پڑیں گے تاریخ کہتی ہے با خدا محلہ بنی حشم کی گلی میں بڑا تو بڑا کوئی بچہ بھی آج نہیں گزر سکتا عباس علمدار کا پہرہ لگ گیا محلے کی ہر گلی میں سیاہ رنگ کی کناتیں لگوا دی گئی اوپر کالے پردے کا انتظام کروا دیا گیا جنابِ عباس کے ہاتھ میں فیرست آئی امامِ حسین علیہ السلام گھر کے باہر مسند نشین ہے میں اس بندے کو شیعہ نہیں مانتا جو اس جملے کے استقبال میں ہائے بھی نہیں کر سکتا میں جملہ قیامت امیز کر رہوں باوجی عباسِ علمدار جیسی جری شخصیت کے ہاتھ میں لرزا آیا میرے مولا نے پہلا نام بلند کیا جنابِ قاسم کی والدہِ گرامی تشریف لائیں حسین بادشاہ نے روکے فرمایا بیٹا قاسم اپنی ماں کا ہاتھ تھام اور محمل پہ سوار کراؤ جنابِ قاسم نے اپنی ماں کو سوار کر آیا میرے مرشدِ غرزی نے دوسرا نام بلند کیا جنابِ علی اکبر کی والدہِ گرامی تشریف لائیں میرے مولا حسین نے فرمایا بیٹا اکبر اپنی ماں کا ہاتھ تھام اور محمل پہ سوار کراؤ جنابِ علی اطبر نے اپنی بالدہِ گرامی کو محمل میں سوار کر آیا اب وہ بندہ ہے ترامل سر نیچے کر سکتا ہے نا جو اب بھی ماتم نہیں کر سکتا اللہ کرے میں سمجھا دوں بابا جی تاریخ کے تیہ زمین میں زلزلہ آیا عباس جیسے بہادر کے ہاتھ میں لرزا آیا آواز میں لرزا آیا ایک ہاتھ میں فرست ہے دوسرا ہاتھ کمر پہ آیا عباسِ علمدار نے رو کے فرمایا ہوش یار تمام جوان اپنی نظرِ زمین میں گاڑ دو تمام حاشمی گلی میں پردے کا سایا کرو کیونکہ اب علی کی بیٹی زینب گھر سے باہر آ رہی ہے کہ بلا تاریخ ہے تیہ حسین اپنی مسنت سے کھڑے ہو گئے ماں کی ردا میں لفٹی علی کی لڑنی نے پہلا قدم رکھا پھر دوسرا قدم پھر تیسرا قدم پھر چوتھا قدم پانچمہ قدم چل کے علی کی بیٹی رک گئی حسین دوڑتے دوڑتے قریب آئے بہن علیہ خیریت ہے بہن علیہ اگر تھک گئی ہو تو میں سوار کروں فرمایا بھئیہ نہیں یہ میرا غازی سوار کرائے فرمایا بھئیہ نہیں زینبِ علیہ یہ میرا اکبر سوار کرائے فرمایا نہیں باوہ جی تشید ہو میں تھوڑی کوئی اجازت مند کے میرے گذرگوں میں جملہ آکھ نہ جانا شاء اللہ میں زمجھا لوں تجالہ ہر مندہ جملے دے احترام اور اس تقبالے چاہے کر سکے پر رو کے فرماتی ہے حسین آپ بھی نہیں غازی بھی نہیں اکبر بھی نہیں بہن کون سوار کرائے اللہ کرے میں سمجھا سکوں چیخ نکلی علی کی بیٹی کی زمین میں نظریں گاڑ کے علی کی شرم و حیاء ولی بیٹی نے را کے فرمایا حسین محسوس نہیں کرنا مجھے اٹھائیش رجب بھی وہی سوار کرائے جس نے گیارہ محرم کو بندے ہوئے ہاتھوں سے بن پلانے اونٹ جی جو کر سکتا ہے مہتم ممبر چھوڑوں خدا کی قسم میرا سجاد مجھے سوار کرائے غیرت کے پروردگار کو بلایا گیا جناب سجاد نے آکر ففی امہ کا ہاتھ تھاما تاریخ کہتی ہے جناب علی اکبر نے ناکہ کی مہار تھامی جناب عباس علمدار نے محمل کا پردہ ہٹایا علی کی علی بیٹی ناکہ میں سوار ہو گئی اس جملے پہ ممبر چھوڑ کے جا رہوں اور یہ دامن پھیلا رہوں جس کی جو دعا رکیویو اگر آنسو آئے تو ابھی مانگنا لیکن مانگنا یہاں سے قبول نہ ہو تو یہ گیرے بان حضر ہے ورنہ تیرا اپنا نصیب میرا اپنا مقدر تاریخ کہتی ہے علی کی بیٹی کی ناکہ کھڑی ہو گئی دائیں حسین آگئے بائیں عباس آگئے آگے سجاد آگئے پیچھے اکبر آگئے قبلہ خود حسین روایت فرماتے ہیں ناکہ ابھی چار قدم چلی تھی میں نے محسوس کیا مدینے کی زمین ہل رہی ہے اچانک میں نے بائیں جانب دیکھا میرے غازی کا امامہ کھل کے گلے میں تھا دستار ہوا میں لہرہ کے کہہ رہا تھا آل ہجاب آل ہجاب اور پرندوں اپنے آشیانوں کو لوٹ جائے کیونکہ آج علی کی بیٹی دن میں پہلی بار اپنے گھر سے بائر آگئی ہے قبلہ سمجھانا یہ چاہتا ہوں دائیں حسین بائیں غازی آگئے سجاد پیچھے اکبر علی کی بیٹی کعبہ بن گئی ہاشویوں نے تواف سرو کر دیا آہ رکھ میرے سر پہ قرآن آہ یہ تھی اٹھائیس رجب اور وہ جی شام غریبہ جب بے غیرت شامیوں نے علی کی بیٹی کے خیمے کے گرد ناچنا شروع کیا نہرِ الکمہ کی جانب دیکھ کے فرمایا غازی آہ غازی یہ مجمع ہٹا آہ اب آس میرے سر پہ چادر نہیں علی کی بیٹی